آج پردھان منطری نرین موڈی نے ایکشن کیمپین میں بازی پلٹ دی کانگریس پر بڑا حملہ کیا موڈی نے کہا کہ کانگریس پچھڑے دلت اور آدھی واسیوں کا آرکشن چھین کر مسلمانوں کو دینا چاہتی ہے موڈی نے کہا کہ کانگریس سمویدھان میں بدلاو کر کے دھرم کے آدھار پر آرکشن پر لگی روک کو ختم کرنا چاہتی ہے موڈی نے یاد دلایا کہ کانگریس نے پائلٹ پرجٹ کے طور پر آندھ پردیش میں یہ ایکسپیرمنٹ پہلے کیا تھا موڈی نے کہا کہ کانگریس کا یہی منصوبہ ہے کہ اگر وہ پاور میں آئی تو مسلمانوں کو ریزرویشن دے گی یہ کانگریس کا ہیڈن ایجنڈا ہے اب تک کانگریس کے نیتہ الزام لگا رہے تھے کہ موڈی اگر تیسری بار پردھان منطری بنے تو سمویدھان بدل دیں گے آرکشن کو ختم کر دیں گے لیکن آج موڈی نے کہا کہ کانگریس کتنا بھی زور لگا لے لیکن پچھڑے دلیت اور آدیوازیوں کے آرکشن کو کوئی چھو بھی نہیں سکتا کوئی موجود آرکشن کو ختم نہیں کر سکتا یہ موڈی کے گارنٹی ہے موڈی نے آج ایک اور بات کہی پردھان منطری نے کہا حقیقت یہ ہے کہ کانگریس سمویدھان ویروہ دی ہے کانگریس کے نیتہ چناؤ کے دوران کھل کر کہنے لگے کہ سمویدھان ان پر تھوپا گیا ہے وہ بھارت کے سمویدھان کو نہیں مانتے یہ بات کانگریس کے یووراج کے سامنے کہی گئی لیکن یووراج کھاموش رہے اب کانگریس کے اس نیتہ نے جنتہ کے سامنے یہی بات کہتی موڈی روز ایک کے بعد ایک جس طرح کے حملے کانگریس پر کر رہے ہیں اس کے بعد الیکچن کیمپین کا رخ بلکل بدل گیا ہے کانگریس سمیت انڈیا الائنس میں شامل دوسری پارٹیوں گنیتہ ڈیفینسیو پر آ گئے ہیں کانگریس کے نیتاؤں نے آج آرکشن کے مدعے پر کیا جواب دیا اسطدودی نویسی فاروح عبداللہ سے لے کر اکھلے شادوہ تک سب نے موڈی کے عروپوں پر کیسے رییکٹ کیا یہ میں آپ کو دکھاؤں گا لیکن پہلے آپ کو سنواتا ہوں پردھان منتری نردر موڈی کی بات موڈی نے آج تین پنگری بیٹنز کو ایڈریس کیا ایک راجستان میں اور دو چھتیس کڑ میں ٹوک کی ریلی میں بھاری بھیڑ تھی موڈی نے کہا کہ کانگریس ووٹ کے لئے کچھ بھی کر سکتی ہے کانگریس دوسروں کا حق مارکر مسلمانوں کو ریزرویشن دینی کی فراق میں ہے موڈی نے کہا کانگریس اس طرح کی کوشش ایک بار نہیں کئی بار کر چکی ہے نردر موڈی نے کہا کہ کانگریس نے چار بار دلیتوں اور آدھیباسیوں کا ریزرویشن چھین کر مسلمانوں کو دینے کی کوشش کی لیکن وہ کامیاب نہیں ہو پائی موڈی نے کہا اب دیش میں بی جے پی کے سرکار ہے موڈی کے رہتے نہ دلیتوں پچھلوں اور آدھیباسیوں کا آرکشن ختم ہو سکتا ہے اور نہ ہی اسے بانٹا جا سکتا ہے یہ موڈی کی گارنٹی ہے اس دیش کی میں جب سمیدان بنا تب دھرم کے آدھار پر آرکشن کا گوڑ بیرود ہوا تھا تاکہ ہمارے SC, ST, OBC سمودائے کو سرکشہ ملتی رہے لیکن انہوں نے منمونچی جنے باشن کیا تھا اور اس سبھا میں موجود تھا مکہ منتری کے ناتے مسلموں کا دیش کے سانسادھانوں پر پہلا حق ہے یہ منمون جی کا بیان ہے اور یہ سنیوگ نہیں تھا اور یہ اکیلا بیان نہیں تھا کانگریس پارٹی کی سوچ ہمیں سانسے تشتری کرن کی رہی ہے بوٹ بھائی کی راجلیتی کی رہی ہے دوہزار چار میں جیسے ہی کانگریس کی کیندرے میں سرکار بنی اس کے سب سے پہلے کیے گئے کاموں میں تھا سب سے پہلا کام تھا چناؤ جتنے کے بعد آنگر پردیش میں سی ایسٹی کے ریجرویشن میں سے کمی کر کے مسلمانوں کو ریجرویشن دینے کا پریاس یہ ایک پائلٹ پروجیک تھا جسے کانگریس پورے دیش میں آجمانہ چاہتی تھی دوہزار چار سے دوہزار دس کے بیچ کانگریس نے چار بار آنگر پردیش میں مسلم ریجرویشن لاغو کرنے کی کوشش کی لیکن کانونی ارچنوں کی وجہ سے وہ اپنے منصوبہ جو لے کے چلے تھے وہ پورے نہیں کر پائے دوہزار گیارہ میں کانگریس نے اسے دیش میں لاغو کرنے کی کوشش کی جب کرنا ٹکا کی بی جے پی سرکار نے جب ہمیں موقع ملا تو ہم نے پہلا کام کیا انہوں نے جو ایس سی ایس ٹی سے چھین کر کے مسلم کوٹا نکالا تھا اس کو ہم نے ختم کر دیا سچا یہ ہے کہ کانگریس اور انڈی ایلائنس جب ستہ میں تھا جب کی سمویدھان اس کے بلکل خلاف ہے دلی تو پچھڑو رادی واسچوں کا عرقشان نہ ختم ہوگا اور نہ ہی اسے درم کے نام پر بانٹ نے دیا جائے گا یہ موڈی کی گارنٹی ہے موڈی نے دو دن پہلے راجستان میں بانسوڑا کی ریلی میں کانگریس کے منیفیسٹوں کا حوالہ دے کر دعویٰ کیا تھا کہ کانگریس دیش کے لوگ کی سمپتی کا سروی کرائے گی گھر گہنے بینک بیلنس فکس جیپوزٹ سب کا سروی کرائے گی پھر لوگ کی سمپتی زب کر کے اسے بانٹ دے گی موڈی کے اس بیان کو لے کر کانگریس کے تمام نیتوں نے ریاکٹ کیا چنہ وائیوک سے موڈی کی شکایت کی موڈی کے چونال لڑنے پر پابندی لگانے کی مانگ کی کس نے موڈی کو پاگل کہا کس نے مانسک طور پر وکشپ بتایا نفرت پھیلانے والا کہا سمدھانت کا دشمن کہا آج موڈی نے ایک بار پھر ٹھوک کر چواب دیا پردان منطرین نے کہا جب سے انہوں نے کانگریس کے ارادے جگ ظاہر کر دیئے کانگریس کی سازش کا پردہ فاش کر دیا تب سے کانگریس سنیتوں کو مچی لگ گئی لیکن سوال ہے کہ کانگریس سچ سے اتنا گھبرائی ہوئی کیوں ہیں موڈی نے کہا اگر کانگریس ہندوں کی پرپرٹی ان کا پیسہ ان کے گہنوں پر قبضہ کر کے ایک خاص فر کو باٹنا چاہتی ہے تو کھل کر اسے سویکار کیوں نہیں کرتی موڈی نے کہا جو کانگریس کے یووراج نے کھلیاں منچ سے کہا انہوں نے وہی بات لوگ کو بتائی اس میں غلط کیا ہے ابھی پرسو جب میں راجستان آیا تھا تو میرا ایک ڈیڑھ منٹ کا بھاشن نبی سیکنڈ کا بھاشن اور میں نے کچھ ست دیش کے سامنے رکھا اور پھوری کانگریس اور انڈی گھڑ بندر میں ایسی بھگدڑ مچی ہے ایسی بھگدڑ مچی ہے میں نے ستی رکھا دیش کے سامنے کانگریس آپ کی سمپتی چھین کر ان کے خاص لوگوں کو بانٹنے کی گہری ساجی سرچ کر بیٹھی ہے دو تین دن پہلے میں نے کانگریس کی اس بوٹ بینک کی راجنیتی تشتی کرن کی راجنیتی کا پردہ پاس کیا تھا اس سے کانگریس اور ان کو سسٹیم میں ان کو اتنی مرچی لگی ہے اتنی مرچی لگی ہے کہ وہ ہر طرف گالی ہاں دینے میں ٹلوٹ پڑے جو آئے وہ موڈی کو گالی دے رہا ہے میں کانگریس سے جاننا چاہتا ہوں آکر کانگریس سچائی سے اتنا ڈرتی کیوں ہے آپ کا ہڑن ایجنڈہ بہار آ گیا تو اب کانپ رہے ہو ارے ہمبت ہے تو سفکار کرو ہم آپ سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے اور آپ کو پتا ہوگا انہوں نے مینی پیسٹوں میں تو لکھا ہے کہ آپ کی سمپتی کا سروے کریں گے ہماری ماتاوں بہنوں کے پاس جو ستری دن ہوتا ہے جو منگل ستر ہوتا ہے اس کا سروے کریں گے اور پھر ان کے ایک نیتہ نے تو باشن میں کہا ایکس رے کیا جائے گا ایکس رے کیا جائے گا مطلب آپ کے گھر میں اگر باجرے کے اندر ڈبے میں بھی کچھ رکھا ہے تو وہ بھی ایکس رے کر کے کھو جائے گا دیوار میں کہیں رکھا ہے تو اس کو بھی ایکس رے کر کے کھو جائے گا پورا ایکس رے کر رہے والے کی گھوزڑکی ہے اور ان کے نیتہ نے پبلک لکھا ہے اور پھر آپ کی ساری سمپتی جرورت سے زیادہ جو بھی ہوگا وہ ان کا قبضہ کرے گی ان کی سرکار کہتے ہیں اور پھر لوگوں کو بانڈ دیں گے بتا یہ آپ کو منجور ہے کیا یہ منجور ہے کیا کیا ستری دھن پر ہاتھ لگا سکتے ہیں کیا کیا منگل ستر پر ہاتھ لگا سکتے ہیں کیا یہ پنجے کی یہ طاقت جو بات موڈی نے ٹونک پہ کہی یوگی عادتنات نے امروحہ میں یہی بات کہی بلکہ وہ تو دو قدم آگے پڑ گئے یوگی نے کہا کانگریس نے اپنی منیفیسٹو میں لکھ دیا کہ اگر کانگریس سے سرکار بنی تو دیش میں شریعہ قانون لاغو کیا جائے گا یوگی آج صبح گورکپور میں تھے گورکشنات دھام میں یوگی نے صبح صبح ہنمان جینٹی کے موقع پر بجرنگ بلی کی پوجہ کی پھر الیکشن کیمپین کے لئے نکلے یوگی نے امروحہ اور بڑھوت میں ریلیاں کی میرٹ میں بی جے پی مویدوار ارون گوویل کے سپورٹ میں روڈ شو کیا یوگی کے روڈ شو میں زبردد بھیڑ امڑی ان تینوں سیٹوں پر دوسرے دور میں چھبیس اپریل کو ووٹنگ ہونی ہے امروحہ میں کانگریس نے دانیش علی کو میدان میں اتارا ہے سماجبادی پارٹی دانیش علی کو سپورٹ کر رہی ہے یوگی نے کہا کہ انڈی ایلائنس کے امیدوار کو بھارت ماتا کی جائے کا نعرہ لگانے پر اعتراض ہے جبکہ وہ رہتے بھارت میں ہیں کھاتے بھارت کا ہیں یوگی نے کہا کہ کانگریس اور سماجبادی پارٹی کا یہی چریتر ہے ووٹ بھارتیوں سے مانگتے ہیں لیکن بھارت ماتا کی جائے کا نعرہ نہیں لگانا چاہتے اس کے بعد یوگی نے کہا کانگریس نے تو اپنے گھوشنا پتر میں لکھا ہے کہ ان کی سرکار بنی تو دیش شریعہ قانون سے چلے گا کانگریس ستنہ میں آئی تو لوگوں کی سمپتی ضبط کر کے اس کی بندر بانٹ کی جائے گی ڈاکٹر منمون سنگ جی نے تو جب پردھان منطری تھے اس سمائے انہوں نے کیا کہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ دیش کے سنسادنوں پر پہلا عدکار مسلمانوں کا ہے تو ہمارا دلت کہاں جائے گا پچھڑا کہاں جائے گا گریب کہاں جائے گا کسان کہاں جائے گا ماتائیں اور بہنیں کہاں جائیں گی نوزمان کہاں جائیں گے دیش کے اندر کانگریس جاتی کے نام پر چھٹر کے نام پر بھاسا کے نام پر بانٹی رہی اور ایک کانگریس ہی اور ان کے سیوگی دلوں کو آچ و انڈی گڑھ بندن کے روپ میں آپ کے پاس آئے ہیں بہن اور بھائیوں یہ دیش کے ساتھ گدداری کیے ہیں اور پھر گدداری کرنے کے لئے اپنے جھوٹے گھوشنا پتر کے ساتھ آپ کے پاس آئے ہیں آج کانگریس کا جو گھوشنا پتر ہے اس کو آپ دیکھیں گے کیا کہتے ہیں کہتے ہیں دیش ہماری اگر سرکار بنی تو ہم سریعہ کانون لاغو کر دیں گے آپ بتاؤ یہ دیش بابا صاحب بھیمراہ امبیٹ کر کے دوارہ بنائے گئے سمدان سے چلے گا یا کسی سریعت سے چلے گا اور کہتے ہیں کہ ہم لوگ جنتا کی پروپرٹی کو ہتیہ کر کے لے کر کے اس کے مادیم سے پھر اس کا بندر بانٹ کریں گے دیکھو نا ان بے سرموں کی حالت ایک طرف آپ کی سمپتی پر ان کی قدرشتی ہے اور دوسری طرف مافیا اور اپرادیوں کو اپنے گلے کا ہار بنا کر کے کیسے ان کے نام پر اور تھپیا پڑ رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا ان کے حال کو اندرا گاندی نے جو نعرہ دیا گریبی اٹاؤں کا پوتا بھی توتے کی طرح وہی رٹ رہا ہے کہ گریبی اٹاؤں گے ہٹائیں گے اور کٹ کیسے اٹائیں گے کہہ رہے ہیں ہاں جس کی سمپتی ہوگی اس کو ہڑپ لیں گے پھر اس کو ہم لوگ دوسروں کو بانٹ دیں گے بندر بانٹ کر دیں گے موسیقی موسیقی